السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لاتداد رود و سلام میرے اور آپ کے پیارے اور سنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے احساب پر جیزیز دوستو جہاں ہم نے آپ کو مشورہ دیا ہے کہ بیرین کے اندر آپ اپنی گاڑی پارک کریں وہاں اگر آپ دور سے آئے میں ایک دن قیام بھی کر سکتے ہیں اور پھر وہاں سے آپ اپنا اغلا سفر فور بے فور گاڑی میں کریں تو وہاں پر ہم نے آپ کے لیے یہاں کے کچھ اوٹرز متخب کی ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو بتانا جاتی ہیں جن میں سے ایک ہمیں یہ انتہائی صاف سترا اور بہترین ان کی ٹیم اور با اخلاق جو عملہ تھا وہ ان سے ہماری ملاقات ہوئی گوہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم زیادہ یہاں پر بہرین کے اندر آپ کو وزرٹ کرا سکیں ہماری سے پہلے بھی بہرین بزار کے حوالے سے وہاں کے اوٹل کے حوالے سے ایک ویڈیو موجود تھی تو ہم نے چلچا کہ ایک اور اس میں اضافہ کرتا چلیں اور ایک اس کے بعد بھی ایک اور ویڈیو آئے گی یہ ہے جی دریم ویلی گیسٹ ہاؤس اور یہاں میں جو پتا چلا ہے کہ یہ ہے بھی پنڈی کے علاقے کے جو آنر ہیں اور ان کا پنڈی میں بھی اوٹل ہے اور اپٹا باس ان کا تلق ہے اور ماشاءاللہ اوٹلنگ کی کام میں بڑا ایکسپیرینس ہے ان کو اور بڑا زبردست قسم کی سیٹنگ تھی تو میں نے کہا آپ تک اس کی ساری ڈیٹیل پہنچائیں تو آئیں ابھی آپ کو لے کے چلتی ہیں یہاں کی جو ایڈمسٹیشن ہے اسے بات چیتا ہے آپ کی کراتے ہیں ان پوچھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کچھ ہے اپنی بھی کچھ سناتے ہیں کچھ ان کی سنیں گے اور پھر ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے کہ ان کے کمرے کیسے ہیں اور کیا صاحب کتاب ہے برکہ جو بھی ہے ابھی آپ کے سامنے ہیں دوستان اس وقت ہم بیرین میں پہنچ چکے ہیں آپ میں صحیح پرناؤس کر پاروں بیرین دو طریوں کا ملاب ہے یہاں پر اور بیرین میں جب اگر آپ پہنچتے ہیں تو یہاں پر دیفیریٹلی آپ کو اوٹل یا کسی گیسٹ ہاؤس کی ضرورت ہوتی ہے تو میں اس وقت کڑا ہوں برین بیلی گیسٹ ہاؤس میں اور میرے ساتھ بائی کھڑے ہیں جو کہ یہاں میں موجود ہوتے ہیں زبردست قسم کی ان کے پاس اکومنڈیشن فیسلٹیز ہیں آپ یہ آئیں گے اپنی گاڑی بھی پارک کر سکتے ہیں یہاں پر رات قیام بھی کر سکتے ہیں اور سب سے اہم بات کہ آنے والے دنوں میں میں آپ کو اس ویڈیو میں بریکن نیوز دیتا ہوں دنوں میں پوری علاقہ سے ویڈیو بنانی ہے کہ آنے والے دنوں میں تین دسمبر سے لو آپ پاپا پا پوچھتے ہیں کب برباری ہوگی تین دسمبر سے لے گے آٹھ دسمبر تک اچھی برباری کے چانس ہیں تو اگر آپ ان دنوں میں یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پر گاڑی پارک کریں ان کے پاس یہاں پر رات کو سٹیک کریں یہاں سے یہ آپ کو گاڑی آئر کر آکے دے گے آپ گاڑی میں جائیں کلام برباری دیکھیں پھر واپس آپ بہرینے آجائیں کیونکہ وہاں ٹمپریچر کام ہوگا جو لوگ میرے طرح تھوڑے دل کے ہیں زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے وہ یہاں میں واپس ہے جی اسلام علیکم بھائی بھائی تھوڑا سا آپ کچھا بولیں گے تاکہ ہمارے جو سامین ہیں وہ سن سکیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کتنے کمرے ہیں کتنی ریاشتر تقریباً بیس کمرے ہیں اچھا بیس کمرے ہیں تو کس طرح کیے ڈبل ڈبل بیٹ بھی ہے ڈبل بیٹ بھی ہے کہاں سے رنڈ شروع ہوتا ہے کہاں تک ہے اور اگر پتھواری بیٹڈ ٹیوی کا نام لے کے کوئی آئے گا تو اس کے ساتھ کیا ڈسکونٹ کریں گے انساءاللہ 30% آگی آجی باہ کیا پاہاں مزا آگیا جی بالکل اور یہ میں آپ توقع ہوں کہ یہ ایسے لوگ ہیں یہ نصراللہ بھائی جو میرے بھائی ہیں وہ یہاں سے باگ جاتے ہیں اگر آپ یہاں پر آئیں گے تو اگر یہ انہوں نے صحیح پراپر طریقے سے یہ ایسے اگر یہ اچھے طریقے سے انہوں نے ڈھیل لی کی یہ بھائی کو دیکھ لیں تو ہم جنہا آپ دست ہی رسول اللہ بھائی کو کار کریں گے میرے مہمان آئے ہم کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے تو پھر اگر یہ اچھائی کی ویڈیو بنا سکتے ہیں تو پھر برائی کی ویڈیو بھی پوٹواری میٹنگی میں چلی ہے اس طرح ہے کہ ان کا دوار میں بھی اپنا برانچ ہے پنڈی پنڈی میرے شہر میں مہر اور پنڈی سے ہوں چلی کی پہ تو اچھی بار ہے پنڈی کی ویڈیو بھی بنایں گے کیونکہ جو کراچی سے ہمارے دوست آتے ہیں پنڈی میں بھی تو ٹھہرنا ہوتا ہے اور سب سے بڑا پیکچھ یہ کیا دیا دیا آپ گھوپت ہے آل ان ون اور آدم سیڈیا میں آپ کو گھل ہتاب عباسی صاحب بنائیں وہ آپ کو فل پیکچھ دیں گے اور ویڈ جو ان کی گھائٹس ہیں چھوٹے چھوٹے سپیس جو ہیں ٹوریزم کی ایک ایک پوائن پر لے کے جاتے آپ کو خود جو آپ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں نے جو گستاؤ سٹیپ کی یہ ہوتل رکھتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہیں کہ کسٹمر جو ہیں وہ عام ہوتل میں بہت زیادہ کمپارٹی بنی ہوتے اور یہ سارا کراچی ہی لاہور اسلام آباد کے فیملی ڈیل کرتے ہیں زبادہ جی باقی اٹلوں میں پارکنگ خالی ہے یہاں پارکنگ اچھی خاصی موجود ہے اور اپنڈی کے ان کی اٹل میں بھی میں جاؤں گا انشاءاللہ ضرورز وہ آبی بٹیو بنائیں گے ان سے نمبل لیں گے سکرین پر آپ کا نمبل موجود ہوگا اب ساتھ ساتھ آپ کو کمرے بھی دکھاتے ہیں کہ کیسے کمرے ہیں تو چلے درہ اٹل کا وزٹ کرتے ہیں اور یہاں پر آپ کو وہ ڈیمیزنگ بھی نظر آ رہی ہے جو کہ سلاب کی وجہ سے یہاں پر دارین میں یہاں پر تبای ہوئی تھی اور سام میں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اٹل گرہ دی نظر آ رہا ہے بلکہ اچھی پیس ہے آگے رہن آپ جائیں درہا اوپر اور ان کو روز گرہ دکھا دیں جی دوستو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو باتیں تھیں وہ ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں بلکل صاف سترا محول ہے یعنی کہ ان کا بار ٹیرس بھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہیں پہلی بھی نظر نہیں آ رہی ہے بلکل صاف ہے اور یہ ہم اچانک آئیں ہیں ہمارا کوئی پی پری پلانڈ نہیں تھا کہ ہم نے جاں جا کے وڈیو بنانی ہے تو جب اچانک کہیں کسی جگہ پہ جایا جائے اور وہاں پر پھر اس طرح کی ہمیں صفائی نظر آئے بلکل کلین محول نیٹ محول نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی یہاں اس کے جو ہٹل ہے اس میں جان ہے دم خم ہے اور اٹلیسٹ کم از کم زیادہ نہیں تو صاف سترا محول آپ کو یوں مجیسر ہوگا اور اگر اس کی کمروں میں ہم جب گئے ہیں وہاں پر میں نے دیکھا ہے تو بڑا خبردست انٹیریر ہے جو کہ آپ کو ویسے ہی آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک محسوس کرتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر بھی آپ کو صفائی کا خاص کیال نظر آئے گا دواروں کے اوپر اچھا سا ٹیکچر ہوا ہے وال پیپر لگا ہوا ہے اور فرنیچر آؤٹسٹینڈنگ ہے بالکل نیا فرنیچر ہے اور اس سے بڑھ کر واشروم یہاں پر واشروم میں آپ کو دیکھ لیں کہ انگلیش اور انڈین ٹائلٹ دونوں نظر آ رہی ہیں یعنی کہ کسی قسم کا آپ کو وہ پرابلم نہیں ہے کہ خدا نخواستہ آپ انڈین ٹائلٹ پر نہیں پیٹھ سکتے تو انگلیش ٹائلٹ میں یہ اثر نہ ہو تب بھی بندے کو پھر وہ پرابلم ہوتی ہے اسی طرح ان کے سارے روزمے میں ڈبل بیٹ ماذرت ڈبل بیٹ کو دیکھ لیں یہاں پر آپ کو ایکسٹر میٹرس وغیرہ بھی مل سکتا ہے اس طرح کے کوئی ایشو نہیں ہے ایڈمیسٹریشن نتائی تعاون کرنے والی ہے ہر کمرے میں ٹی وی وغیرہ نصب ہے گھٹھنڈا گرم پانی ہے اور وائی فائی وغیرہ دیگر تمام صلیات جو ایک اہم نارمل اوٹل میں موجود ہوتی ہیں وہی اس گیسٹ واؤس میں آپ کو اویلیبل ہے یہاں پر ایک اور چیز بھی سب سے اہم ہے کہ جب آپ یہاں پر آتے ہیں تو مین بزار میں جسٹ اندر گلی میں داخل ہوں تو یہ تیسرا اوٹل ہے یعنی کہ دور نہیں ہے مین بزار کے اندر یہ ہے اور یہ مین بزار کونس ہے یہ پرانا مین بزار ہے یعنی کہ ایک بزار جو ڈیمیج ہو گیا ہے کافی سارے اوٹل ڈیمیج ہو گیا ہے تو اب لوگوں کو سوادہ کیا بہرین میں اب بھی اچھے اوٹل باقی رہ گئے ہیں کہ جہاں پر ریاش اختیار کی جا سکتی تھی تو بالکل یہ آپ کے سامنے ہیں یہ اس میں ایک سنگل بیڈ لگا ہوا ہے ایک ڈبل بیڈ لگا ہوا ہے اور ساتھ یہ میٹرس اور یہ صوفہ کم بیڈ بھی ہے ساتھ ایک میٹرس بھی جاتا ہے یعنی کہ پانچ لوگ بھی اس کمرے میں بہ آسانی آپ رہ سکتے ہیں یہاں پر پانچ لوگوں کی کمیلیشن بھی ہے کمل وغیرہ دیگر ہر چیز یہاں پر مجھے اثر ہے اور بیڈنگ کی بات کریں تو ساس اتھری یہاں پر چاتھ رہی ہیں دیکھ لیں پلوز دیکھ لیں یعنی آپ کو کسی قسم کی کوئی ٹنشن پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا سارے واشروم یہ بھی واشروم دیکھ دیکھ بلکل ساس اتھر ہے نئی ٹالے لگی ہوئی ہیں اچھی طرح رنویٹ ہوا ہوئے اور یہاں پر آ کر آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی اور آپ بات کرتے ہیں کہ جی بلکل آپ یہاں پر آئیں رہیں اگر کئی کمپلینٹ ضرور بتائیے گا اگر آپ یہاں پر آتے ہیں رہتے ہیں تو ویڈیو کلپ بنا کے لینڈس کے میں مجھے ضرور بھیجئے گا تاکہ ہم اگلے کسی ویڈیو میں آپ کا ریو بھی دے سکیں اجازہ دیں